افعال ناقصہ پڑھ لیے تھے یا نہیں پڑھے تھے پڑھ لیے تھے پھر تو ٹھیک ہے دو قیدے اس کے الگ پڑھے تھے کون کون سے قیدہ ناقصہ کے بعد اکیلا ناقصہ آجائے تو اسم زمین نکالیں گے کوئی خبر بنائیں گے اور اگر اکیلا ظرف یا جار مضرور آجائے تو پھر کیا کریں گے افعال ناقصہ کے اسم زمین نکالیں گے اس جار مضرور کو کسی کے متعلق کر کے یا ظرف کو فعل معذوف کا مفول فی بنا کر جملہ بنا کر اس کے کیا کریں گے خبر مانا دیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آمل کے ہم نے دو کس پر پڑھی تھی آمل لفظی اور آمل مانوی آمل مانوی کا نام ہم نے رکھا تھا ابتداء یہاں مبتداء کے کچھ قائدے اور ہیں وہ بھی یاد کرنے ٹھیک ہے وہ مطلقا جملہ اسمیاں کے تھے جملہ اسمیاں کے اندر یعنی کہ مبتداء خبر بھی آ جاتا ہے حروف مشبب فیل بھی آ جاتا ہے اب یہ خالصتا مبتداء اور خبر کے قوائد ہے قائدہ نمبر ایک مبتداء اور خبر کے قوائد انوانا جائے کہ سمجھیں مبتداء اور خبر کے قوائد نمبر ایک ایک مبتداء کی کئی خبریں آ سکتی ہیں ایک مبتداء کی جیسے زیدن عالم آکلن ٹھیک ہے زیدن عالم آکلن زیدن مبتداء عالم خبر ابل آکلن خبر سانی مبتداء اپنی دونوں خبروں سے ملکا جملہ اسمیاں خبر یہ ہوا زیدن عالم آکلن بالغن زیدن مبتدہ عالم خبر ابل آکلن خبر ثانی بالغن خبر ثالث مبتدہ اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا ٹھیک ہے بات آگی سمجھ اچھا کبھی کبھی جملہ جو ہے یہ مفرد کی تعویر میں ہو کر مبتدہ بن جاتا ہے کبھی کبھی جملہ جو ہے یہ مفرد کی تعویر میں ہو کر مبتدہ بن جاتا ہے یعنی ہوتا تو جملہ ہے لیکن کوئی ایسا کلمہ اس کے شروع میں آ جاتا ہے جو اس کو مفرد کے معنی میں کر دیتا ہے اس کی مثال جیسے ان تسومو خیر لکم اب ان تسومو ان کو اگر ہٹا دیا جائے تو تسومو سیگہ ہے فیل مزارے کا یہ پورا جملہ ہے یہ کیا ہے لیکن جب ان آ گیا تو ہم نے قائدہ پڑھا تھا ان فیل کو کیا کرتا ہے مستر کے معنی میں کر دیتا ہے جب فیل مستر کے معنی میں ہوگا تو مستر جو ہوتی ہے یہ جملہ نہیں ہوتی اب چونکہ پیچھے جملہ موجود ہے اس کا خیال کریں تو جملہ بنتا ہے ان کا تقاضی یہ ہے کہ یہ جملہ نہیں بنتا مفرد بنتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں یہ جملہ مفرد کی تعویل میں ہے یہ کیا ہے مفرد کی تعویل میں آگے بات سمجھیں یہ کیا ہے بات سمجھا رہی ہے یہ کیا ہے مفرد کی تعویل میں تو ایسی صورت میں جب جملہ مفرد کی تعویل میں آ جائے تو پھر یہ مبتدہ اور خبر بن جاتا ہے یہ بات آگئی اب اس کی مثال جیسے کتنے کہہ دے ہوگے دو قائدہ نمبر تین کبھی کبھی مبتدہ کی خبر مبتدہ سے پہلے بھی آ سکتی ہے کبھی کبھی مبتدہ کی خبر ایسی صورت میں کیا کہیں گے مبتدہ کو مبتدہ مؤخر کہیں گے اور خبر کو خبر مقدم جیسے فی قلوبہم مارادن مارادن مبتدہ مؤخر ہے فی قلوبہم یہ خبر مقدم ہے اب یوں کہیں گے مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہوا آگے سمجھے کتنے کہہ دے ہوگے تین قائدہ نمبر چار مبتدہ کی خبر جملہ بھی بن سکتا ہے مبتدہ کی خبر اب آگے آم ہے جملہ اسمیہ بھی بن سکتا ہے اور جملہ فیلیہ بھی بن سکتا ہے اب اس کی مثال جیسے زیدن ابوہ قائمن زیدن مبتدہ ابوہ پھر مبتدہ قائم ان اس کی خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبری ہو کر خبر ہوئی مبتدہ کی مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبری آگ کتنے کہہ دے ہوگے نمبر پانچ جس وقت مبتدہ کی خبر مشتقی ہو اس وقت مبتدہ اور خبر کے درمیان میں پانچ چیزوں کی مطابق ضروری ہے کہہ دا کیا ہے جس وقت مبتدہ کی خبر مشتقی ہو اس وقت مبتدہ اور خبر کے درمیان میں پانچ چیزوں کا شرط ہے تیرے نالا ربیری عبدالبنان بھازگی یا نوط ویخلہ ہے آگے پاس سمجھیں جس وقت مبتدہ کی خبر مشتقی ہو اس وقت مبتدہ اور خبر کے درمیانے پانچ چیزوں کی مطابقہ سرد مشتقی سے مراد کیا ہے چار سیگے ہیں جن کو سیگے صفت کہتے ہیں اسم فائل اسم مفہول تفصیل صفت مشتقی ان چار کو سیگے صفت بھی کہہ دیتے ہیں اور خبر مشتقی بھی یہی ہوتی ہے یعنی اس کا مطلب ہوگا اگر مبتدہ کی خبر ان چار چیزوں میں سے کوئی ہو اس وقت مبتدہ اور خبر کے درمیان میں مطابقت ضروری ہے یہ کیوں ضروری ہوتی ہے اس لیے کہ جب یہ سیگے صفت مبتدہ کی بنتے ہیں خبر ان کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو مبتدہ کی طرف لوٹتی ہے ان کے اندر ہے جو مبتدہ کی طرف اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدہ ضمیر اور مرجے کے درمیان میں پانچ چیزوں کی مطابقت ضروری ہے بڑھا تھا نا ضمیر اور مرجے کے درمیان میں پانچ چیزوں کی مطابقت ضروری ہے واحد تصنیہ جمع مذکر مؤنس اب چونکہ ان کے اندر بھی ایک ضمیر ہوتی ہے جو مبتدہ کی طرف لوٹتی ہے تو در حقیقت اثر میں تو ضمیر اور مرجے میں مطابقت ہے تو چونکہ ضمیر نظر نہیں آرہی ہوتی سیگہ صفت نظر آرہا ہوتا ہے خبر مجھ تک کی نظر آرہی تھی اس لیے اس کا نام لے لیتے ہیں جیسے زیدن قائم جیسے زیدن مبتدہ قائم اس کی خبر ہے سیگہ صفت کے ترکیب کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے زیدن مبتدہ قائم اس کی خبر مبتدہ اپنی خبر سے ملکر جملہ ہے ایک طریقہ یہ ہے قائم سیگہ صفت ہوا زمین اس کا فائل سیگہ صفت اپنے فائل کے ساتھ ملکر شیبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوگی مبتدہ کی مبتدہ اپنی خبر سے ملکر جملہ اس بھی ہے خبر اب قائم ان کے اندر ایک زمین ہے وہ کس کی طرف لوڑتی ہے مبتدہ کی طرف لوڑتی ہے تو لہٰذا ہم نے قائدہ پڑھا تھا مبتدہ اور خبر کے درمیان میں مطابقت ضروری ہوتی ہے لہٰذا جب مبتدہ کی خبر مشتقی ہو تو اس وقت بھی مطابقت ضروری ہوتی ہے یہ بات سمجھ میں آگئی ہے پتہ چل جائے گا لو جی مبتدہ اور خبر کے قائد مکمل ہو گئے ٹھیک ہے مبتدہ اور خبر کے یہ دورہیں پھر آگے چلتے ہیں پکی تلا دیں پکی سے میں دیں پھر بدنے کے ک زی 혹시 شروعات ہے کوئی پھر دیں پھر لوڑتی ہے موسیقی آ جائیں گے قیدے اب آگے سنیں اب اس کے بعد ہے موصوف صفت کے قوائد کچھ قیدے پہ لیا چکے تھے نا اوہ جملہ اسمیہ کہتے ہیں موصوف صفت کے قیدے قائدہ نمبر ایک یہ وہی ہے تین یا چار یا پانچ اسم مورب اللہ مجھے تین چار پانچ اسم مسلسل مورف باللام آ جائیں تو پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفتے اول صفتے ثانی صفتے ثالث بنائیں گے اس کی مثال جیسے اللہ موصوف الخالق صفتے اول الباری صفتے ثانی المصور صفتے اور جیسے پڑھا تھا ایک قیدہ مکمل ہوگی کہہدن نمبر دو اگر ایک قسم مضاف زمیر کی طرح ایک قسم زمیر کی طرح اور بعد میں مورف باللام آ جائیں تو جو زمیر کی طرح مضاف ہے وہ مضاف اور مضاف اللہ ملکے بن جائے گا مصوف اور بعد والا مورب اللہ بن جائے گا صفت جیسے سبحانہ رب یالعالی اب لفظ رب یا کی طرح مضاف ہے مضاف مضاف ملکے مصوف الاعلی اس کی صفت بن جائے گا کتنے کہتے ہوگے اس بحصوصت کے دو دونوں کہتے دولا جلدی بولے 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 جلدی بولے شام عجیبہ سمجھے کتنے کہہ دے ہوگے دو قیدہ نمبر تین لفظ ذات جہاں بھی آئے لفظ ذات جہاں بھی آئے لفظ ذات سے پہلے اس میں نقرہ آ جائے تو ایسی صورت میں پہلے والے کلمیں کو محصوف اور لفظ ذات کو صفت بنائیں گے آگئی جیسے عام استعمال ہوتا ہے فی قلے سلاتن ذات رکو ان فی قلے سلاتن ذات رکو ان اب سلاتن پہلے نقرہ آ گیا لفظ ذات بات میں آ گیا تو پہلے والا محصوف بنے گا دوسرا کتنے کہہ دے ہوگے تین قیدہ نمبر چار لفظ ابنن یا ابنتن لفظ یہ ماں قبل کے لئے صفت بنتا ہے ماں بعد کے لئے مضاف بنتا ہے لفظ ابنن یا ابنتن ماں قبل کے لئے صفت بنتا ہے ماں بعد کے لئے مضاف بنتا ہے آئی بات سمجھیں یہاں شرط نہیں لکھی ہویا یہ شرط ذہن میں خیلے ہیں شرط یہ ہے جب یہ دو علموں کے درمیان میں آئے شرط یہ ہے جب دو علموں نام کو کہتے ہیں جیسے احمد بن محمد بن جعفرین البغدادیو آگے سمجھیں احمد بن محمد احمد بھی نام ہے اور محمد بھی نام ہے اب ابن ماں قبل کے لئے کیا بنے گا صفت بنے گا آگے کے لئے کیا بنے گا مضاف بنے گا کتنے کہہ دے ہوگے چار کہہ درمبر پانچ اگر من بیانیہ سے پہلے نکرہ آ جائے تو وہ نکرہ موصوب بنے گا اور من بیانیہ کسی کے متعلق ہو کر صفت بن جائے گا کتنے کہہ دے ہوگے پانچ اس کی مثال جیسے لَا يُحِیتُونَا بِشَيْئِمْ مِنْ عِلْمِهِ شَيْئِنْ نَقْرَهِ مِنْ عِلْمِهِ مِنْ بَيَانِیہ مِنْ بَيانِیہ یہ کہا کیسے پتہ چلے گا یہ شرم ہے تم نے کہہ دے آ رہے ہیں آگے سمجھیں کتنے کہہ دے ہوگے پانچ کہہ دے دورہ اشابہ جلدی بولیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یلدی بولیں یلدی بولیں یلدی بولیں یلدی بولیں موسیقی کتنے کہہ دے ہوگے پانچ کیا دے نمبر چھے جب کوئی اسم ضمیر کی طرف مضافو اور اس کے بعد اسم موصول آ جائے تو تب بھی موصول سے بنتے ہیں جب کوئی اسم ضمیر کی طرف مضافو اور بعد میں اسم موصول آ جائے تو پھر بھی کیا بنے گی مضافرہ ملکے موصول اور اسم موصول کو کیا بنے گی جیسے امہات یکم ضمیر کی طرف مضافرہ مضافرہ ملکے موصول اور اللہ کی اس کی صفت بن جائے گی اگر کتنے کہہ دے ہوگے چھے کہہ دے نمبر ساتھ اگر نکرہ لفظ غیرہ کے بعد آ جائے اگر نکرہ کے بعد لفظ غیرہ آ جائے تو تب بھی موصول صفت بنے گی اس کی مثال جیسے انہو عاملن غیر صالح کتنے ہوگئے ساتھ کہتے ہیں جس وقت حرف سے اس کا اسم علم نام مراد لیا جائے کسی وقت حرف سے اس کا نام مراد لیا جائے اور بعد میں مورب بللہ آ جائے تو ایسی صورت میں بھی وہ موصول صفت بنے گی جب حرف سے مراد اس کا علم اور نام لیا جائے اور بعد میں مورب بللہ آ جائے تو ایسی صورت میں اس حرف کو کیا بنائیں گے موصوف اور مورب بللہ کو کیا بنائیں گے صرف جیسے اب ما اور لا یہ دونوں حرف ہیں حرف کبھی موصوف نہیں بن سکتا کیونکہ موصوف ہونا اسم کا کام ہے حرف کا کام نہیں ہے لیکن یہاں چونکہ ما اور لا سے مراد حرف نہیں ہے بلکہ ان کا نام اور علم مراد ہے بعد میں المشبتہ اور مورب بللہ آ گیا ان کو موصوف اور بعد والے کو صفت بنا دیں گے یہ بتا گی سمجھیں لو جی موصوف صفت کے آٹھ قائدے مکمل ہو گئے ہیں مبتدہ خبر کے کتنے آیا ہیں آٹھ ہی ہو گئے کتنے ہو گئے چودہ چودہ اتنے کافی ہیں کیا کہ چلیں بولو کافی ہیں چلو ٹھیک اتنے کافی ہیں یاد ہو جائیں گے چلے بس کروں